نمسکر ایسا نیوز تالیبان لیک لوگ ہیں جو تالیبان کی اگوائی کرتے ہیں اور جن کے ایک اشارے پر تالیبان کے لڑاکے افغانستان میں ہاہاکار مچا رہے ہیں افغانستان پر تالیبان کے قبضے کے بعد اگلا راسترپتی کون بنے گا ایسے بہت سارے سوال ہیں جن کے جواب لوگ جاننا چاہتے ہیں اپنی اس ریپورٹ میں ایک ایک کر کے ہم آپ کو تالیبان کے بڑے چہروں کے بارے میں بتائیں گے گرافکس کے ذریعے ایک ایک بڑے چہرے کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے شروعات کریں گے تالیبان کے بڑے چہروں میں شمار ملہ عبدالگنی برادر سے تو آپ کو گرافکس کے ذریعے ہم لگاتار دکھا رہے ہیں کہ وہ کون سے بڑے چہرے ہیں جن کے ایک اشارے پر تالیبان کے لڑاکے ہاہاکار مچا دیتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے ملہ عبدالگنی برادر کی جو افغانستان کے اگلے راشت پتی کی ریس میں سب سے آگئے ہیں محمد عمر کے ساتھ مل کر 1994 میں اس نے تالیبان منایا تھا حبودلہ اکھندوزادہ کے بعد تالیبان میں دوسرے نمبر کا یہ نیتہ ہے 2010 میں پاکستان میں گرافتار کیا گیا تھا اور 2018 میں پرمپرشوسن کے انروت پر چھوڑ دیا گیا تو محمد عمر کے ساتھ اس نے تالیبان منایا تھا اس کے بعد 2010 میں پاکستان کے کراچی سے اس کو گرافتار کیا گیا تھا پھر 2018 میں ٹرمپ پرشوسن نے انروت کیا تھا جس کے بعد سے چھوڑ دیا گیا تھا 1980 کے دشق میں سوویت سینہ کے خلاف لڑائی میں اہم بھومکہ نبھائی افغانستان میں پانچ سال کے تالیبان ساسن کے دوران بھی کئی ذمہ داریاں نبھائی اپر اکشا منتری زمیت کئی پدھوں کی ذمہ داری نبھائی تھی ایک اور بڑا چہرہ عبدالحکیم حکانی دوہا میں نیگوشیئیٹ کر رہا ٹیم کا مکھیا ہے تالیبان شاسن کے دوران مکھے نیا ادھیج بھی یہ رہا تھا اس کے علاوہ دھارمک ویدوانوں کی شکتی سالی پریشت کا یہ پرمک ہے حبوداللہ اکھند جدہ کے برسے مندوں میں سے ایک اسے مانا جاتا ہے اور حبوداللہ اکھند الزادہ جس کے ہم بات کر رہے تھے تالیبان کا سرگنا ہے 2016 میں تالیبان کی کمان سنبھالی تھی امریکی ڈرون حملے میں اکتر منصور کی موت کے بعد اسے مکھیا بنایا گیا اسلامی قانون کا بڑا ویدوان اور تالیبان کا سروچ نیتا ہے راجنیتک دھارمک اور سینے معاملوں میں اس کا فیصلہ ہی آخری ہوتا ہے پہلے یہ پاکستان میں ایک مسجد میں پڑاتا تھا اور اس کے بعد تالیبان کے سمپرک میں آئے اور پھر آتنکی بن گیا شیر محمد عباس اسٹانک جوئی 2015 میں تالیبان کی راجنیتک کاریلے کا پرمک بنا افغان سرکار کے ساتھ شانتی وارتہ میں شرکت کی امریکہ کے ساتھ ہوئے شانتی سمجھوتے میں بھی یہ شامل ہوا تھا اس کے علاوہ کئی دیشوں کی راجنائے کیاتراؤں پر تالیبان کا پرتنیتک کیا ہے ایک اور نیتا سراجدین حقانی جو کمانڈر جلال الدین کا پیٹا ہے اور پتا کے بنائے حقانی نیٹورک کا آگوا ہے پاکستان افغانستان سیما پر تالیبان کی ورطی اور سینے زمپتی کو حقانی گروپ دیکھتا ہے امریکہ نے اسے موسٹ وانٹیڈ خوشت کر رکھا ہے افغانستان میں کئی ہائی پروفائل حملوں کے لیے حقانی نیٹورک زمیدار ہے اور جب بھارتی دوتاواز پر 2013 میں حملہ ہوا تھا تو وہ اسی نے کرایا تھا ایک اور بڑا نام ملہ محمد یاکوب جو تالیبان کے سینے بیانوں کا چیپ ہے یاکوب کے اشاروں پر تالیبان حملہ کرتا ہے آپ کو بتا دی کہ عمر کا یہ بیٹا ہے اور اسی نے حضابت اللہ کو آگے کیا تھا ایک اور بڑا نام جبی اللہ مجاہد جو پروکتہ ہے اور پہلی پریس کانفرنس اسی نے کی تھی سہیل شاہن کناہ کو آپ سکین پر دیکھ سکتے ہیں کابول یونیورسٹی میں اس نے بڑھائی کی اور پروکتہ یہ تالیبان کا ہے تو ایک کے بعد ایک ہم نے آپ کو بڑے چہروں کے بارے میں بتایا آپ کو بتایا کہ کس طرح سے جو تالیبان ہے وہ کن کے اشاروں پر کام کرتا ہے کون سے اس کے بڑے نیتہ ہیں جن کے ایک اشاروں پر تالیبان کے لڑا کے کسی بھی واردات کو انجام دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں یہ وہ بڑے چہرے ہیں جن کے اشاروں پر تالیبان چلتا ہے جن کے اشاروں پر پورا تالیبان کام کرتا ہے اور ان میں ایک کے بعد ایک کئی بڑے نیتاؤں کے بعد میں بتایا اور جس طرح سے اب سرکار گھٹن کو لے کر کے گھوائے چل رہی ہے تالیبان اب ایک اور شانتی واردات کی بھی کوشش کر رہا ہے اور دوسری اور سرکار کے گھٹن کو لے کر کے بھی تیاریاں چل رہی ہیں ایسے میں بڑا سوال دکل کر سامنے یہ آ رہا ہے کہ آخر کون سے جہرے اس میں شامل ہوں گے کسے کون سے ذمہ داری دی جائے گی اتنا تو صاحب ہے کہ جو یہ چہرے ہم نے آپ کو دکھائے انہی کے اوپر پوری ذمہ داری رہنے والی ہے تو ایک کے بعد ایک بڑے چہروں سے ہم نے آپ کو روبرو کر آیا آپ کو بتایا کہ ان کے اشاروں پر تالیبان کام کرتا ہے اور جب سرکار افغانستان میں تالیبان بنائے گا تو اس کے بعد ان چہروں کو آپ دیکھیں گے کہ یہ مکھے بھومکاؤں میں آپ کو نظر آئیں گے اس سے پہلے بھی جب 1998 میں تالیبان نے سطح سنبھالی تھی وہاں پر تو ان میں سے کچھ چہرے اس میں شامل تھے اس کے بعد حالانکہ کچھ کی موت ہو گئی اس کے بعد جب امریکہ نے حملہ کیا تھا تو کچھ کی موت ہو گئی تھی اور اب جو نئے چہرے ہیں ان میں کس کو کون سے ذمہ داری ملتی ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا لیکن یہ وہ بڑے چہرے ہیں جن کے اشاروں پر تالیبان کام کرتا ہے اس میں حقانی نیٹورک بھی شامل ہے جس نے بھارتی دوتاواز پر حملہ کیا تھا اور جو اس کا مکھیا ہے اسے امریکہ نے most wanted بھی گھوسٹ کر رکھا ہے فیلال کے لئے اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکار